آج میں آپ کے ساتھ بڑی سپیشل اور یونیک چٹنی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ ہے مزیدار امروت کی چٹنی اور میں آپ کو امروت کی چٹنی بنانے کا بلکل صحیح طریقہ بتاؤں گی جو کہ آپ کیچپ کی طرح ہر طرح کے سنیکس کے ساتھ ڈپ سوس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ حازمے کے لیے بڑی بہترین بن کر تیار ہوگی بسم اللہ حرمان الرحیم السلام علیکم فرنڈز امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے یہ میں نے دو عدد کچھے امروت لیے ہیں امروت کی چٹنی بنانے کے لیے ہمیں کچھے امروت درکار ہے جو کہ کافی سخت ہوتے ہیں ان دونوں امروت کی سرفیس کو کوکنگ آئل سے گریس کر لینا ہے میں نے چولے پر جالی رکھی ہے جالی پر اب یہ امروت رکھیں گے اور میڈیم ٹو لو فلیم پر امروت کو ہمیں پکانا ہے یہ 2 in 1 چٹنی ہے یعنی کہ بہت زیادہ مزیدار بن کر تیار ہوتی ہے یقین جانئے ایک دفعہ یہ چٹنی آپ نے بنا لی تو آپ اس کے سامنے کیچپ کو بھول جائیں گے اور ڈپ سوس کے طور پر یہی چٹنی بنانا پسند کریں گے اور اس چٹنی کو آپ چاول پر ڈال کر اور روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت زیادہ مزیدار لگتی ہے اور دوسرا اسے خاص کر حازمے کے لیے بنا رہے ہیں امروت کی چٹنی جو حازمے کے لیے بنائی جاتی ہے اس کے لیے کچھے امروت استعمال کیے جاتے ہیں اور میڈیم ٹو لو فلیم پر الٹ پلٹ کرتے ہوئے بلکل گلا لیا جاتا ہے ویسے تو امروت حازمے کے لیے ایک بہترین پھل ہے لیکن اس طرح چٹنی تیار کر لی جائے تو اور بھی بہتر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ امروت اوپر سے بلکل کالے ہو گئے ہیں اور اندر سے بلکل گل چکے ہیں اب ان کو نکال لیتے ہیں یہ امروت روم ٹمپیچر پر تھنڈے ہو چکے ہیں اب ان امروتوں کو پانی میں ڈال دینا ہے جس طریقے سے ہم بھنے ہوئے بینگ گن کا چھلکا اتارتے ہیں اسی طریقے سے ان پر سے بھی چھلکا اتار لینا ہے بس اس طرح سے چھوری کی مدد سے کھورچتے ہوئے امروت پر سے چھلکوں کو اتار دینا ہے چھلکا اتار لینے کے بعد ان امروتوں کو میں سادے پانی سے دھولوں گی تاکہ اس پر چپکے ہوئے چھلکے ریموو ہو جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امروت پکنے کے بعد کتنے زیادہ سوفٹ ہو گئے ہیں جار میں ٹرانسفر کر لینا ہے اب اس میں باقی ازہ بھی شامل کر لیتے ہیں یہ ہاف کپ پودینے کی پتیاں شامل کی ہیں ایک کپ چاپ کیا ہوا ہرہ دھنیا پان سے چھے ادھر دھری مرچیں ون فور ٹی سپون کالا نمک ون فور ٹی سپون ریگولر نمک ایک ٹی سپون بھونہ کٹا سوفی زیرہ ون فور ٹی سپون اجوائن یہ آدھا انچ کا تکڑا ادھرک کا لیا ہے ایک ٹی سپون لیمون کا رس ایک ٹی سپون کرش کیا ہوا گھڑ شامل کیا ہے اب تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے سمودھ پیسٹ بنا لینا ہے یہ چٹنی خاص کر میں ڈپ سوس کے طور پر بنا رہی ہوں اس لیے میں نے لہسن شامل نہیں کیا ہے کیونکہ کچھ فرائر آئیٹم یا سنیکس کے ساتھ لہسن کا فلیور اچھا نہیں لگتا اگر آپ یہ چٹنی آم استعمال کے طور پر دھنیا پودینے کی چٹنی کی طرح لینا ہے تاکہ اس میں سے تمام بیج ریموو ہو جائیں اور ایک سمودھ چٹنی بن کر تیار ہو جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ڈپ سوس وغیرہ بلکل سمودھ ہوتے ہیں اس چٹنی کو آپ پندہ سے بیس دن فریج میں رکھ کے آرام سے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی تھوڑی بھی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اپنے دوست عباہ میں شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل بٹن کو کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا اللہ ہم سب کا دسترخوان حلال رزق سے وسی سے وسیطر فرمائے آمین مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اگلی ریسپی کی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ